لوگ کہتے ہیں رمضان مہمان مہینہ ہے جبکہ رمضان نہیں ہم مہمان ہیں پچھلے سار جو تھے اب نہیں اور ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے مگر رمضان پھر آ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں ویڈیو میں جو آپ میرے دونوں بچوں کو دیکھ رہے ہیں یہ اب ہم میں نہیں ہیں ان کو تین مینے ہو گئے ہیں ہم سے بچھڑے ہوئے اور حالے کے حقیقی سے جا کے یہ مل گئے ہیں بہت ایک چھوٹا سا ریزن تھا جس کی پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا اور وہی رمضان وہی اس کی تیاریاں سہری کا وقت ہے تھوڑا سا قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد کچن میں آگئے اور کچن میں آنے کے بعد سہری کی تیاری شروع کر دی آج چھوٹی سی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سہری افتاری کی میں جو ہمت نہیں تھی پچھلے تین ماہ اگر آپ میرے چینل پہ دیکھیں تو تین مینے ہو گئے ہیں میں نے کوئی بھی اتنا حاصل نہیں ویڈیو اپلوڈ کر سکی تین مینے پہلے میں نے اپنے بیٹے کی بچوں کی طبیعت خراب انہیں کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی ان کی طبیعت خراب ایک بخار تھا بخار بگڑ گیا ہمیں نہیں پتا چلا کب وہ نمونیاں بن گیا اور بہت اچھا ٹریٹمنٹ کروایا بڑے اچھے سے اچھے ہاؤسپٹل میں لے کے گئے لیکن بچوں کے اکسیجن ہتم ہو گئی ان کا بہت زیادہ ان کی نمونیاں بن گیا جو کہ پچھلے سردیوں میں بچے کافی بیمار ہوئے اور خفوت ہو گئے ہمیں بھی نہ پتا چل سکا کہ یہ ایک نارمل بخار نہیں تھا ایک وائرس تھا جو کہ بچوں کو لے کے چلا گیا ہم سے بچڑ گئے ہیں پچھتے سال سے اس سال بہت ہی یہ رمضان ہمارے لیے اللہ کا گزار رہے ہیں لیکن ہم بتا نہیں سکتے کہ کیا فیلنگ ہے اور کیا اس کو ہم کس طرح گزار رہے ہیں بچوں کے بغیر بہت زیادہ یاد آتے ہیں بہت زیادہ ان کی کمی محسوس ہوتی ہے اتنی میرے گھر میں رونک تھی میرے بچوں کے دم سے دونوں بچے کھیلتے کھوٹتے ہستے بولتے چلے گئے ابھی اس ٹائم جو ہے یہ صبح یہ افتاری کی روٹین شروع سائے ہو چکی تھی اور ابھی یہ زہر کے نماز ادا کرنے کے بعد میں امت نہیں تھی میں نے بلکل بھی ویلوگنگ نہیں کی کافی ٹائم سے میں نے یہ تین مہینے تو بلکل بھی میں نہیں کچھ بھی کر سکی اور آٹھ سال نو ماہ کا بیٹا میرا مصطفیٰ آپ ویڈیو چینل پہ آئیں تو ویڈیو دیکھیں گے آپ کو تو بہت سی ویڈیو میں دونوں ہیں بیٹی میری قتیجہ وہ بھی وہ ایک فرشتہ تھی سپیشل میری بیٹی تھی بہت پیاری بہت سمجھدار بہت سلجیوی بچی بہت پیاری بہت سلجیوی بچی تو بس سوچا آپ کے ساتھ تھوڑی سی اپنی کیفیت شیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں جبکہ بلکل بھی میرے میں سکت نہیں تھی اور مجھے بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کافی دفعہ سوچا اور پھر کافی دفعہ یہ ختم کر دیا کہ نہیں میں نہیں یہ کر سکتی میں یہ بات نہیں شیئر کر سکتی اس بات کو میں نہیں ڈسکس کر سکتی لیکن آج اپنے گھر کی یہ بیرون کی اور یہ ویرانی دیکھنے کے بعد بہت شدہ سے بچے یاد آ رہے تھے بہت شدہ سے ابھی صرف تاہہ میرے پاس کھڑا ہے جبکہ اس وقت میں میرے پاس مصطفیٰ بھی کھڑا ہوتا تھا قتیجہ بھی کھڑی ہوتی تھی تو بس ساتھ ساتھ یاری کر رہے ہیں نوڈلز اس کو بہت پسند ہیں تاہہ بھی بہت بیمار تھا بہت کمزور ہو گیا ہوئے تو اس کی ہیلتھ کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں اس کی اچھی ہیلتھ ہو چاہے علاج تو ہم ان کے بھی کروا رہے تھے اس کے بھی چل رہے ہیں لیکن ابھی جو تین مینے کا جو گیپ آیا ہے اس نے ہمیں ابھی تو فی الحال کچھ سوچنے سمجھنے کی صلائے تھی ہم میں نہیں رہی اس ٹائم کیونکہ اس کے بعد بھی پھر دو ماہ بعد گزرے پھر بچے ہسپٹیلائز ہوئی دونوں بچے بھی دوبارہ سے پھر اللہ کا شکر ہے کہ پھر ان کو ہسپٹیل ایڈمیٹ کروایا پھر یہ ایک افتہ ان کی میڈیسن لی اور یہ ٹھیک ٹھاک ہو کہ اللہ کا شکر ہے واپس آگے تو اللہ کی امانتیں مجھ سے بچھڑ کے چلے کے یادیں بھی شمار چھوڑ کے اپنی تو کچھ بھی بات نہیں بھیان کی جا سکتی ہے اب یہ ساتھ ساتھ میرے ہیلپ کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں ڈالتا ہوں سارا لے کی جاتا ہوں کہ فریج میں لائے بھی تھا اور اب یہ واپس فریج میں رکھنے جا رہا ہے بس سیسی کی ننی منی شرارتوں سے اپنے دل کو بھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وقت نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ بہت مشکل سے گزر رہا ہے بہت مشکل سے بیان سے باہر ہے وہ فیلنگ یہ آپ کو نہیں بتا سکتی وہ بات ہی نہیں میں آپ کو شیئر کر سکتی کہ ہم پہ کیا وقت گزر رہا ہے اللہ کسی دشمن بھی یہ وقت نہ آئے اور اس کی اولاد اس کے سامنے اس کے چلی جائے کیا کچھ بیان نہیں کیا جا سکتا انشاءاللہ اللہ پھر ملیں گے کوشش کریں گے کہ بیلوگن کر سکیں کچھ کر سکیں حمد کریں گے اور ابھی دیکھیں اگر آپ میری دوہزاد تیس کے رمضان کی پہلی ویڈیو دیکھیں تو اس میں ماشاءاللہ سے میرے چاروں بچے بیٹھے میں تھے تو ابھی دیکھیں بس کیا کر سکتا ہے بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے اس کے آگے نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں نہ کچھ بول سکتے ہیں نہ کچھ کہہ سکتے ہیں بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں صبر دے اور آپ سے بیلتماس ہے کہ آپ ہمارے لئے دیلوڑی دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں صبر دے اسی سال میں اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی والدہ کو بھی کھویا ہے میری امی کو بھی ایک مہینہ ہو گیا ہے ہم سے بچھڑے ہوئے وہ بھی اپنے حالے کے حقیقی سے جا ملی ہیں چار ماہ بیمار رہنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے اور ان کے جنت الفردوس کے بلند درجات عطا کرے میری امی اور ابو کو ابو کو بچھڑے ہوئے چودہ سال ہو گئے ہیں اور امی کو بچھڑے ہوئے ایک ماں ہوا ہے اسی طرح بس یہ سال ہمارے لئے بہت پریشانی ہوئے والا سال رہا ہے رمضان بھی آئے گا عیدے بھی آئیں گے نہیں آئیں گے تو وہ پیارے جو اس دنیا سے رخصت ہوگے اللہ پاک سب کی مصفر فرمائے ہمیں یاد رکھی گا دعاوں میں ملتے ہیں نیکسٹ اللہ حافظ